انتشار پھلانے کے لیے اور یہ کسی کو اس ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک سیاسی ریڈر یہ تیہ کرے اور باقی لوگوں کو ساتھ ملا کر کلوجن کے ساتھ گٹ جوڑ کے ساتھ اس ملک میں تباہی پھلانے کی کوشش کرے اور یہ مجھے بتائیے کہ دہشت گردوں کو واپس کون لے کے آیا تھا کیا وہ بھی گٹ جوڑ نہیں تھا بانی پیچھ آئے فیض حمید کا گٹ جوڑ تھا فیض حمید بانی پیچھ آئے کی سہولت کاری کر رکھے تھے دونوں نے مل کر پاکستان کو دمست حکام کی طرف دکیلہ فوج نے اپنے ادارے میں بڑا سخت احتساب کیا ہے عدلیہ اور باقی اداروں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے احتساب کا دائرہ مزید بسیح ہونا چاہیے وزر اطلاعات کا مطالبہ اطاعتالد کہتے ہیں جو بھی ملک کے قلاب سادش کرنے کا انجام یہی ہوگا مہنگائے کی وجہ سے یہی سادشی ٹولا تھا نواز شریف میں عوام کو بڑا ریلیف دیا ہے پنجاب اکمر کا بجلی کی قیمتیں کم کرنا تاریخی اقدام ہے شکاہ اکور دھوا دھار سپیل جاری پنجاب بلوچستان خیبر پختون خوار سندھ کے مقدر علاقوں میں ندینالیں پھپر گئے پندادن خام میں بڑا سلا بھی ریلہ کو حصہ نمک اور دریائے جہم کے درمیان دس کلومیٹر کی پٹی میں بسنے والے چار لاکھ سے زائد افراد محصول ہو کر رہ گئے راجنپور میں بڑا سلا بھی ریلہ نشبی علاقوں کی طرف بھڑنے لگا دریائے چناب میں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں اونچے درجے کے سلاب کا خدشہ دریائے سندھ میں نشلے درجے کے سلابی صورتحال برقرار ناروال کے نالا بھائیں اور سیارپور سے وزیر آباد تک نالا پلکوں میں نشلے درجے کا سلاب ہیٹ ملالا ہیٹ خانتی اور ہیٹ قادر آباد سے ملحکان دینالوں میں سلاب سے نقصانات کا خدشہ جیکب آباد میں گھڑی خیروں کے قریب تاجہ شاک نگر میں ستر فٹ چوڑا شگاہ پڑ گیا پس نے زیر آب آگائیں پانی آبادی کے طرف بھڑنے لگا جام شورو اور ملحکان دینالوں میں بارش سے گلیاں اور سڑکیں پانی سے بھر گئیں لاہور سبیت پنجاب کے مکلف شہر میں موستدھار بارشیں نشیبی علاقے زیر آب آگائے لاہور پچاس ساخیبال رہی بیار خان اناسی ٹوبا ٹیک سنگ ستتر خانے وال سٹسٹ فیصلہ بار دیرہ خازی خان ستاون گوجہ والا پچاس سیارکورٹ اکتالیس اور رابر پینڈی میں انتالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی داروال میں تین دوس نالا ٹیک میں ڈوب گئے ایک کی لاش نکال دی گئی دو کی تالاش کی جا رہی ہے لادیہ والا میں گھر کی چھت گر گئے خاتون جا باہاک چنے اوٹ میں چار کملوں کی چھتیں گرنے سے خاندان کے ساتھ افراد سخمین دیا خان سٹی کے سکولوں میں تین سے چار فٹ پانی جمع بھکر کو تفانے بارش نے ڈبو دیا ملتار میں بارش کا تیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اسلام آباب نے بھی بادل بڑھ سے کراچی سمیت سندھ کے بیشتر اسلامیں موزدہ دھار بارش کی پیشنگ ہوئی پنجاب میں شدید بارش ہیں پانی کی برابک نقاسی نہ ہونے پر وزیراعلا مریم نوازن ایکشن وزیراعلا کا مقلب شہروں میں بارش کی پانی کی برابک نقاسی نہ ہونے کا نوٹس متعلقہ حکام کو پوری طور پر نقاسی ہے آپ مکمل کرنے کا حکم دیپورٹی کمیشنرز کو نقاسی ہے آپ آپریشن کے منیٹرنگ کی خیلائے بھارت کی آبی دہشت گردی بغیر اطلاع دریائے راوی اور چلاب میں پانی چھوڑ دیا ہزاروں دہات لاکھوں اکر رکھ بازے رہ آب آ گیا پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ جاری کے مطابق دریائے چلاب پر قادروا دیراج پر پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رکی ہے دریائے راوی میں شاتنہ کے مقام پر چالی سے پچھپن ہزار کیوسک پانی کا بہا متوقع ہے پی ڈی ایم اے کے علاقہ مقینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدا ہے منکی پاکس کی علامات چار سے پندرہ روز میں ظاہر ہوتی ہیں آج تک دنیا میں منکی پاکس 99 ہزار لوگوں میں پوزیٹیف آیا اگر کسی میں علامات ظاہر ہوں تو اسے آئیسولیٹ ہونا چاہیے وزیراعظم کی کوارڈینیٹرز صحیح ڈاکٹر ملک مختار احمد کی نیوز کانفرنس کہا کہ وزیراعظم کی زیرے سزارت مہکی پاکس سے مطلق اجلاس ہوا ٹیسٹنگ لیبورٹریز کٹس اور عدویات سے مطلق بریفنگ دی گئی وزیراعظم کو ائرپورٹ اور بورڈر پر انتظامات سے مطلق آگاہ کیا گیا نواز شریف اور شہباز شریف کی ماریم نواز مبارک بار وزیراعظم خوش آئین ہے پاکستان کے دو وزیراعظم ماریم نواز کی کارکردگی کو قابل ستائش قرار دے رکھے گئے ماریم نواز نے چند ماہ بھی ثابت کیا ون نواز شریف کا درست انتخاب ہے وزیراعظم اطلاق پنجاب عظمہ بخالی کا کہنا ہے کہ ماریم نواز نے اپنے مسائل سے پنجاب کے عوام کو صحیح جیسی بنیادی سخولیات مفت مہیا کر کے ریکارڈ قائم کیا پنجاب میں سستی بجلی، سولر پینل، سستی روٹی، طلبہ کے مذائف بڑے کارپنامے ہیں خاموش نہیں بیٹھوں گا اب کھل کر صبح میں جاری بدنوانی کے خلاف موہم چلاوں گا خیب پکتن خواہ کے سابق پسیل شکیل خان کہتے ہیں سرکاری محکموں میں بڑے پیمانے پر ریشوک لی جاتی ہے احتساب کمیٹی بانی پیچھا ہے کہ ہدایت کے مطابق نہیں دوسری طرف شکیل خان کا مونیٹرنگ کمیٹی کے نام خط سامنے آ گیا مزریعالہ اور سیکرٹری تعمیلات و مباسلات پر سنگین الزابان خط نے کہا کمیشن قیمت میں 77 کروڑ روپے لیے گئے پانچ کروڑ اور ایک فورچینر گاڑی مجھے بطور تحفہ دینے کی کوشش کی گئے محکمے میں کرپشن کے حوالے سیبانی پیچھا کو آگاہ کر دیا ہے پاکستان کے معیشت کو سب سے بڑا زخم آئی پی پیز نے لگایا دفاع سے بھی زیادہ پیسے آئی پی پیز کو دیے جا رکھے ہیں ایمکی ایم کے رہنمہ مصطفہ کمال کا کہنا ہے کہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہن نہیں کیا تو ملک کے معیشت بہتر نقی ہو سکتی تمام آئی پی پیز نے اتنے زیادہ پیسے کمائے ہیں کہ کسی کو نقصہ نقی ہوگا شہباز شریف خود چاہتے ہیں مہنگائی مہنگی بجلی کا مسئلہ حل ہو بجلی کی قیمت میں ایک ماہ کے لیے معمولی کمی کا امکان مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کے بعد میں فی جونٹ اکترس پیسے کمی کی درخواست آئے نیپرا میں سینٹرل پرچیسنگ پاور ایجنسی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی نیپرا اتھارٹی درخواست پر اٹھائیس اگرست کو سباک کرے گا جماعت اسلامی نے بجلی بلز میں کمی کو آرزی ٹراما قرار ریویہ نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ بجلی کے بل میں دو محکمی کا اقدام نقافی ہے عمام سے بجلی کی اصل لاغت وصول کی جائے پیٹرل بجلی پر لیوی پر ٹیکسس کا بوجھ کم کرنا ہوگا آئی پی پیس کی ڈالرز میں کپیسٹری ادائیگیوں کی بنیاد تبیل کی جائے گوینر ہاؤس لاہور میں عرشد ندیم کے ازاز میں شاندار تقریب گونڈ میڈلسٹ کا مریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا گوینر پنجاب نے قومی ہیرو کو بیس لاکھ روپے اور گاڑی تحفے میں دی دو نیجی سوسائٹیز نے ایک کنار اور دس مرلے کا پلوٹ تحفے میں دیا سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ ملک کے ہر حصے میں عرشد ندیم کی کامیابی کس رہا جا رہا ہے امید ہے عرشد ندیم ورلڈ ریکارڈ بھی توڑیں گے عرشد ندیم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے پورا ملک مجھے عزت دے رہا ہے والدین کی دعاوں سے علم پکس میں گوڑ میڈل حاصل کیا مستقل میں مزید کامیابیاں حاصل کر کے ملکانام نوشن کرتا رہوں گا وزیرالہ سنگا پوری موہم میں تعاون نہ کرنے والے والدین کے خلاف کارروائی کا اندیا مرادل شاہ کا کہنا ہے کہ پوریو کا موزی مرز بچے کی پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے پوریو موہم میں والدین اور سرپرست مقبل تعاون کریں پوریو کے قطر اسے پلانے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے تعاون نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی گجا والا ردے والا وڑائش میں بڑے بھائی کے ہاتھوں چھوٹا قتل چھوٹے بھائی کا مبائل فون لے کر جانے پر بڑے سے جگڑا ہوا بلسیم حبیب اللہ نے بھائی کو سر میں جنٹے مار کر قتل کر دیا